اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیچن وید بوو میں آج کی ریمڈی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ کوکنٹ ہیر شیمپو کی ہے جو کہ بہت افیکٹیو ہے اس کو آپ ضرور بنایے گا اپنا فیڈ بیک میں سے شیئر کر دیے گا کہ آپ کو یہ ریمڈی کیسے لگی آپ نے بنایا اور آپ کو اس کا ریزرٹ کیسا لگا میری ویڈیو دیکھنے کا کامرس کرنے کا ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اس نے طرح میرا سادہ ادھ رہی گا فیس ب اگر آپ کو میرے چینل کی ریمڈی پسند آتی ہے اس کو آگے ضرور شیئر کریے گا اب چلتے ہیں ہم اپنی اس ریمڈی کی طرف ریمڈی کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو اس ریمڈی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں انفرمیشن آئی اس کی درائی کوکنٹ کے ساتھ ہم یہ شیمپو بنانے لگی ہیں اور بہت ہی افیکٹیو ہے اس لیے افیکٹیو ہے یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو پرچیز کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو فریش کوکنٹ ملتا ہے اس کو جب پرچیز کریں گے تو بہت ہی پرائز ہے اس کے زیادہ تو اتنی زیادہ پرائز کم پرائز میں اور اتنی ہیلڈی چیز آپ کو بنی ہوئی مل جائے تو کیا بات ہے ٹھیک ہے اس کو اب ضرور بنائیے گا بہت ہی افیکٹیو ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو شیمپو ہم بنانے لگے ہیں کوکنٹ کوکنٹ کے بے شمار فائدے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم سب جانتے ہیں یہ میں سکین کے لیے اپنے ہیر کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کریں اس کے لیے بہت ہی فائدہ ہے لیکن یہ سر کی جل کو نرمہ ملائم کرتا ہے یہ ہیر فول کا مسئلہ ہوتا ہے کوکنٹ اس کو بھی دور کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس لیے تھوڑا سا انفرمیشن دے رہی ہوں کہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا فیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ویٹامین اس کے اندر بہت سے ویٹامین پائے جاتے ہیں جو کوکنٹ ہوتا ہے کیونکہ ویٹامین پائے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروت کے بڑھنے میں مدد دیت ہر کسی کے ساتھ ہے کہ سر کی جلد پر خوشکی بغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اگر آپ کو یہ کوکنٹ والا جو شیمپو میں بنانے لگی ہوں اس کو اپنے استعمال میں رکھیں گے تو یہ آپ کے بالوں کی گروت کو بھی بہت کرے گا اور یہ جو مسئلہ ہے خوشکی کا یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا اب چلتے ہیں ہم تھوڑے سے اس کو بنانے کے لیے اس کو بنانا کی اس طرح ہے آپ نے جو ڈرائی کوکنٹ یہ عام پنسار شاپ سے مل چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس فرش نہیں ہے فرش میں بہت زیادہ پرائز ہیں اس کے لئے آپ اس کو تھوڑا سا لوگ قیمت میں بھی مل جاتا ہے آپ نے کوکنٹ لینا ہے ایک چھوٹا سا پیس کوکنٹ کے لے لیجیے گا اس کو آپ نے گریٹ کرنا ہے گریٹ کر کے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح گریٹ کیا گریٹ کیا یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا بچا لیا تھا اور گریٹ کر کے تو آپ نے ایک ساوسپین لے لے لیں اس کے اندر آپ نے دو گلاس پانی ڈالنے ہیں دو گلاس پانی ڈالیں گے اس کے اندر آپ نے یہ پورا جو اپنے کوکنٹ کا ایک چھوٹ اتنا سپیس ہو اس کو آپ نے گریٹ کر کے دو گلاس پانی ڈال کے چولے پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اتنی دیر پکانا ہے اس کو میڈی مارچ پر کہ دو گلاس پانی ایک گلاس رہ جائیں پھر آپ اپنے پانی کو گریند کرنے کے بعد سب اپنے پانی کو پانی کی بھی جو آپ کے پاس آجیں گا کوکونٹ کا پانی اس کو آپ نے سٹین کر لیا یہ گلاس سے تھوڑا سا کام ہے تو اس کے اندر آپ نے ڈالنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے جو نیکسٹ ہماری چیز ہے اس کے اندر سابودانہ سابودانہ کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا جو میرے انفرمیشن ہے سابودانہ کی وہ میں آپ لوگوں کے کسا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سابودانہ میں ہم نے کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے ہیر کے لئے بیسٹ ہیں سابودانہ بالوں کو چمکدار بناتا ہے یہ بالوں کی گروت کے بڑھانے میں بہت زیادہ اس کا کام ہے یہ بالوں کے لئے کنڈیشنر کا کام کرتا ہے بہت ہی بیسٹ ہے سابودانہ اس کا استعمال آپ کے ہیر کے لئے بیسٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے کوئی سب ہیمائل شیمپو بیبی شیمپو لے لیں یا جو سب ہی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اور ایپل سائیڈ ہوگی ہمارے پاس یہ آپ کے ساتھ کے اوپر ایچنگ مقاری ہے اس کے لئے بیسٹ ہے یہ ڈالنا ہے اور گلاب ڈالنا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہم بہترین سا اور بہت ہی انوکھا سا شیمپو تیار کریں گے اب اس ہی پانی کے اندر ہم نے کرنا کہ دو ٹیبل سپون بھار کے ہم نے سابودانے کا جل سابودانہ یہ دیکھیں یہ ہے سابودان ہے میں نے دو ٹیبل سپون لیا ایک گلاس پانی لیا اس کے اندرس کو ڈال کے زیادہ سامن کانٹری میں تھوڑا زیادہ بنا لیا تھا کیونکہ یہ کام آتا ہے بہت زیادہ تو اس کو آپ نے بنا کے اس کو مستحسل اپنے چمچ چلاتے رہنا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا جب بہت جلدی یہ ملٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے چمچ سے چلاتے رہنا ہے اس کے اندر کوئی گھٹلی بغیرہ نہ بنے تو آپ نے اس کی جل جو اس کو آپ نے سٹین کر لینا اگر کچھ بھی تھوڑی سی گھٹلی رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو سٹین کر کے تو اس جل بنا کے اپنے پاس رکھ لینا اور اب اس کے تیسری چیز جو ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ارکے غلاب ڈالنے لگیں ارکے غلاب ہم نے ڈالنا ہے یہ میں پاس تین ٹیبل سپون تھا اپنے پاس رکھ لینا اب لاثرہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اپنے پاس رکھ لینا یہ ہو گیا اب لاسٹ میں اس کے اندر شمپو اٹھ کر دینا ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے مکس کریں ایک باٹل لے لیں شامپو والی خالی باٹل لے لیں اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال کے رکھ لیے گا بہت افرکتی ہے کچھ بھی ایسا اس کا نئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے آپ کے بالوں کی گروت کو ٹھیک کرے گا جو خشکی کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرے گا بال ٹوٹ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرے گا یہ تمام بالوں کے مسائل کے لیے بیسٹ ہے اور یہ اس کی جو ہم شامپو کی جو پرائزیں لگائیں تو بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈرائی کوکنٹ ہے بہت ہی پرائز میں بھی ملتا ہے اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہیں فریش کی پرائز بہت زیادہ ہے تو اس لیے آپ اس کو سستے میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فریش نہیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لے لینا ہے اس کو لے کے آپ نے اس کو گرینڈ کریں گرینڈ کرنے کے بعد بہترین سا اس کا ملک اور اس کا وہ جو پانی ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کو آپ ایک بوٹل لے لیں یہ دیکھیں اس سے بوٹل لیں اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر ہم یہ اپنا شامپو جو ہے وہ ڈال لیں بہتر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تیل کی ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی افیکٹیو ہے وہ تیل آپ اس کو ضرور بنائیے گا اس شامپو کے ساتھ اس کو استعمال کریے گا وہ تیل لگا کے رات کو لگائیے گا اور اس کے بعد آپ شامپو کریے گا بہت ہی اس کے فائدے ہیں اس شامپو کے اور اس تیل کے تو انشاءاللہ ان سردیوں سردیوں کے جاتے ہی آپ کے بالوں کی جو گروت ہے اور اس کی شائن ہے وہ برقرار ہو جائے گی آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اس کو میں ایک بوٹل کے اندر پور کرتی ہوں یہ دیکھیں فرینٹ یہ ہمارا ڈرائی کوکنٹ اور سابدانے کا جو شامپو ہے وہ بلکل تیار ہے اب اس کو استعمال کریے گا اس کے ساتھ آئل لنک کریے گا اور آپ کے تمام بالوں کے مسائل کو حل کرے گا بہترین ہے افیکٹیو ہے اگر کچھ بھی سمنا آئے کمر باکس میں مجھ سے ضرور پوچھئے گا میں آپ کے آنسر کا ضرور جواب دوں گی متنیک نہیں اور اسی طرح افیکٹیو سی نمڑی کے ساتھ اللہ حافظ